بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم موجود ہیں مرکزی دارالعلوم محمدی غوثیہ بھیرہ شریف میں جہاں ہمارے دو معزز مہمان آج تشریف لائے ہیں اور آج کا پروگرام عظیم مددہ رسول واصف حبیب کبریہ جناب محترم خالد حسنین خالد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں دارالعلوم محمدی غوثیہ بھیرہ شریف میں منعقد ہو رہا ہے اور اس انسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد نوید حیدری صاحب جو محتمی ہیں جامعہ المصطفیہ چکوال کے اور آپ کی بڑی دیرینہ رفاقت اور یادیں ہیں خالد حسنین خالد صاحب کے ساتھ اور انہوں نے مل کے ایک علمی دینی سفر کا وہاں پہ آغاز کیا اور اس کو لے کے ہی آگے آپ چل رہے ہیں اور جو شمع انہوں نے جلائی یہ اب اس تسلسل کا حصہ ہیں اللہ تعالی ان کو برکت عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا ایک بہت عظیم نام اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت یافتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سناخان جناب سرور حسین نقشبندی صاحب بھی جلوہ فرما ہے اور آپ نات کے حوالے سے لکھنے میں اور نات خود بھی بہت خوبصورت سناخان ہیں نات کہتے بھی ہیں اور ان باریکیوں سے اور آداب سے آگاہ ہیں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگوانے کے ہوتے ہیں ہم ان دونوں حضرات کے شکر گزار ہیں اور میں دونوں حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنی وقت میں خالد حسنین خالد صاحب کے حوالے سے بھی اور حضور زیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس عظیم علمی ادارے کے متعلق بھی اپنے کچھ تأثیرات کا اظہار فرمائیں تاکہ آج کی یہ ملاقات محفوظ ہو جائے یادوں میں اور بہت سے دوستوں تک خیر کا پیغام پہنچ جائے جناب علیہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ڈاک صاحب آپ کا الکرم فرینڈ کی ساری ٹیم کا اور مرکزی دارلوم محمدیہ غوثیہ عرشریف کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جن لوگوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مطین کی شدمت کی ہے ہمیشہ ان کی یاد کو آپ زندہ رکھتے ہیں اور آج بھی اسی سلسلے کی اکڑی کے سلسلے میں ہم جہاں پہ حاضر ہیں جناب خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن سے نات کے حوالے سے پوری دنیا واقف ہے لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ خالد حسنین خالد اصل میں یہ حضور زیاء علمت کا ہی فیضان تھے اور آپ ہی کی آغوش تربیت میں آپ نے یہ سارے منازل تیک ہیں اور آپ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سفیر بن کر وہ نکلے میرا بنیادی طور پر خالد بھائی سے بچپن کا تعلق ہے یعنی اس دور سے جب یہ عدا شروع ہوتی ہے تو ہمارا تعلق شروع ہوا مجھ سے دو سار وہ جنئر تھے سکول کے مقابلوں میں اکٹھے جانا میرا شعبہ تقریر کا تھا ان کا نات کا تھا اور میٹرک کرنے کے بعد وہ بعلوم محمدیہ غوثیہ چک شہزاد شاخ میں میں خود ہی ان کے ساتھ گیا ان کو داخل کرانے کے لئے اور وہاں انہیں علامہ مختار عمد زیار رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے اساتسہ کا قرب نصیب ہوا علامہ ریاض گوندل صاحب آپ کا قرب نصیب ہوا انہوں نے بڑی میند سے سیرے کو تراشا اور آپ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں حضور زیار الامت اکثر ان دنوں میں جب خالد بھائی کا یہ ٹینئور چل رہا تھا وہاں پہ تو آپ وہاں دعلوم میں رہتے تھے تو اکثر وقت انہائی میں خالد بھائی کو بلا کر حضور زیار الامت ان سے ناتیں سنا کرتے تھے اور عشق بار ہو جایا کرتے تھے اور میرے خیال میں یہی وہ بنیادی سٹیپ تھا جہاں سے خالد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے مقبولِ عرب و عجم بنایا اور پھر خالد بھائی نے اس مشن کو حضور زیار الامت کے مشن کو جو ایک بات مجھے یاد آتی ہے اور میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور زیار الامت اکثر بات امینِ اماناتِ حسنِ کرم ہمیں سناتے ہیں حضور زیار الامت کی کہ جب وہ پڑھنے کے لئے لذر گئے یہ بڑی معروف بات ہے آپ نے کئی بات مجودہ حضرت صاحب سے یہ بات سنی ہوگی تو آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب نے کہا آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کو گاڑی لے کے دوں گا سپیکر لے کے دوں گا اور پھر انہیں کہا کہ جب میں واپس آیا تو میں نے سوچا کہ ایک سپیکر کتنی دیر چلے گا ایک گاڑی کتنی دیر چلے گی تو پھر میں نے دارالوم بنایا کہ میں نے کئی کرمشاہ تیار کرنی تو بینے ہی اس سوچ کے مطابق خالد بھائی جب دارالوم سے واپس آئے تو پہلی مشاورت ہم دونوں بھائیوں کی ہوئی تو وہ کہتے ہیں یار ہم کتنی دیر کتنی معافل میں جائیں گے تو ہمیں ایک ادارہ بنانا چاہیے تو انہوں نے نور مجسم نات اکیڈمی کا حضاز 1995 میں کیا جہاں وہ نئی نسل کو نات کی طرف راغب کرتے تھے یعنی صرف نات انہوں نے پیشے کے طور پر نہیں اپنائی بلکہ حضور کے عشق کے لیے اس راستے کو اختیار کیا مثلا میں ایک اور مثال آپ کو دیتا جاؤں کہ خاجہ مہینو دین چشتی حجمیری رحمت اللہ تعالی ہے جو ہم چشتیوں کے سروں کے تاج ہے اور برصغیر پاک و ہند میں ان کا ایک نام ہے تو جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تو یہاں پہ جو ہندو لوگ تھے یا جو سکھ لوگ تھے ان کی جو مذہبی روایات تھی ان میں جو ہے وہ میوزیکل انسٹومنٹ کا بہت زیادہ عمل داخل تھا تو انہوں نے اسی چیز کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا یعنی انہی چیزوں پر انہی مضامیر پر انہی نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو کر کے تو لوگوں کو ان کا دیوانہ بنا دیا بہنی ہی خالد بھائی جس دور میں دعلم سے آئے اپنے گھر کے اندر تو اس وقت ایک ماحول تھا دنیا کے اندر کہ لوگ نات کی طرف راغب تھے اور اشار کی صورت کے اندر حضور کی صفت و صناع کی طرف مائل تھے تو انہوں نے اس صناع کو بھی تعلیم دین کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے استعمال کیا اپنی خوبصورت لہن سے اپنے خوبصورت آواز سے اور پھر ہم نے یہ سفر آگے شروع کیا اور المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہم نے کھڑا کیا جس سے ہم نے ویلفیر کا سیٹ اپ دو آزار پانچ میں شروع کیا اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے دو آزار بارہ میں ایک جامعہ کی صورت میں جو اب ایک قداور مندل آپ کو نظر آ رہی ہے بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کی صورت کے اندر جہاں آپ دائمی طور پر خالد بھائی جنوہ گھر ہیں تو اس کو انہوں نے شروع کیا اور اس کی ذمہ داری بھی ہم دونوں دوستوں نے مل کے نبھائی میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج تو ہر بندہ خالد بھائی سے اپنے تعلق کا اظہار بھی کر رہا ہے اور بلا شبہ وہ شخصیت ہی ایسے تھے جس کے ساتھ بیٹھتے تھے ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن خالد بھائی جس شخصیت سے متاثر تھے سب سے زیادہ میں نے آگے ٹی وی چینل پر بھی سرور صاحب کے ساتھ یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ جس شخصیت سے متاثر تھے اور تنہائیوں میں جن کا ذکر کر کے جنہیں یاد کر کے خالد بھائی رویا کرتے تھے وہ حضور زیال امت کی ذات جن کی یادوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بزارتے تھے اور بالکل جو سب سے بڑی چیز تھی کہ اعتقادی طور پر عقائد اور نظریات کے حوالے سے وہ کبھی بھی اپنے مرشد خانے سے اور اپنے استاد خانے سے انہوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رکھا اور ان اصول کو ان نظریات کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لازمی حصہ رکھا اور یہی وجہ ہے کہ فورٹی تری یئر کی چھوٹی سی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزت اور وقار عطا کیا کہ جو کم لوگوں کو ملتا ہے اور اس کا منظر حضرت احمد بن حمل کے انداز میں کہ جنازے فرق بتائیں گے تو وہ ان کے جنازے نے بھی بتایا حجومِ عاشقان کا ایک منظر تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میری ڈاکٹ صاحب یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استانِ یار کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے اور اے نسلِ نو کی یہاں سے جو عشقی ایک ذوق ہے اور طلب پوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک وہ یہاں سے سہراب ہونا نصیب فرمائے آپ تمام احباب کا ایک دفعہ بارے دگر جامعہ کا حل کرم فرینس کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عزت افضائی ہمارے فرمائی ماشاءاللہ علامہ نوید حیدری صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ کے بڑے خوبصورت مختصر وقت میں آپ نے جذبات کا اور حقائق کا اظہار کیا بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہِ مدینہ کے گداؤں کا گداؤں ہوں خالد اسنین خالد صاحب کی زندگی انہی محبتوں سے عبارت رہی اور ہمیشہ جو لہن اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس سے وہ حضور کے دین کی خدمت کرتے ہوئے سرکار کی محبتوں کا پیغام عام کرتے رہے جناب محترم سرور حسین نقشبندی صاحب میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ کچھ یادیں خالد بھائی کے ساتھ آپ کی جو ہیں ان کو ہمارے ساتھ شیئر کریں اور آج حضور زیال امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار کے قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ اس ادارے کے متعلق آپ کے جو تاثرات ہیں وہ عطا ہو جائیں بہت شکریہ ڈوکس صاحب آپ نے یاد فرمایا اور مجھے خالد بھائی کے حوالے سے کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے الکرم فرنڈز رہا ہے یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ محبت کی روشنی ہے جو انشاءاللہ پھیلتی رہے گی اور اس کا دائرہ وسیع ہوتا رہے گا بنیادی طور پہ دو چیزیں کسی بھی سنہ خان کے لیے بہت ضروری ہیں جب وہ اس فیلڈ میں آتا ہے ناد کی فیلڈ کو یا مذہب سے متعلق سٹیج کو اختیار کرتا ہے تربیت اور صحبت یہ بہت دو بنیادی چیزیں ہیں اگر یہ میسر آ جائیں تو پھر آپ کے مزاج میں آپ کے کردار میں آپ کی شخصیت میں آپ کے پڑھنے کے انداز میں ہر جگہ پہ یہ دونوں چیزیں ہی نظر آتی ہیں آپ کی تربیت اور آپ کی صحبت خالد بھئی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی کسی صاحب نظر کی اللہ والے کی صحبت مل جائے اور آپ کو تربیت کا محول میں اثر آ جائے تو پھر وہ تراش خراش جو شخصیت میں کردار میں ضروری ہوتی ہے وہ خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے تو ان کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے یہاں پیر صاحب کے ساتھ قبلہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو صحبت انہوں نے گزاری اور جو خاص مواقع پر ان کو حضور کا ذکر کرنے کی ان کو سنانے کی اور دعائیں لینے کی جو ان کو یہ اثر آئی سعادت یہ اثر میں اسی کا نور ہے مجھے ایک جگہ پہ ذکر کر رہی تھے علامہ نوید حدری صاحب کہ وہ نات سن کے تو پیر صاحب قبلہ عشقبار تھے اور طائب صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور قبلہ طائب صاحب کو بھی اپنی ناتوں میں سے جو پسند دیدہ ان کی چند ایک ناتیں تھی اس کا ذکر وہ کیا کرتے تھے کہ رہی عمر بھر جو انی سے جہاں وہ بسار ذوئے نبی رہی کبھی عشق بن کے روان ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی اور قبلہ طائب صاحب اس نات کا ذکر کرتے ہوئے نا قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حضور زیادہ علیہ علیہ کا کا ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ اس شیر کو بڑی محبت سے اور وہ کہا کرتے تھے کہ طائب صاحب یہ جو لفظ آپ نے یہاں پہ رکھا ہے یہ تڑپا کے رکھ دیتا ہے وہی ساتھیں تھی سرور کی وہی دن تھے حاصل زندگی بہ حضور شافع امتان میری جن دنوں طلبی رہی وہ کہتے ہیں کہ جو طلبی کا لفظ ہے یہ تڑپا دیتا ہے یہاں جس انداز سے رکھا گیا ہے تو اس کلام کا بچپن میں خالد اسنین خالد صاحب کا انتخاب کرنا پیر صاحب کا اس کے ساتھ متصل ہو جانا اور اس کے نتیجے میں دعاؤں کا میسر آنا اور اس تربیت کے سارے محول سے نکل کر جب آپ آپ جب مجمع عام میں جاتے ہیں ہمارے ہاں جو نات میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس وقت اور اس پہ بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ ان سنہ خانوں کو دیکھ رہی جئے وہ ان دو چیزوں سے محروم ہے نہ تو ان کو ایسی کوئی صحبت میں اثر آئی ہے اور نہ ہی ان کو تربیت میں اثر آئی ہے آواز جو ہے وہ تو سب لوگوں کی اپنی اپنی بہت بہت اچھی ہے لیکن اگر ان دو چیزوں سے محرومی ہے تو پھر آپ پہ اعتراض بھی ہوں گے آپ پہ لوگ انگلی بھی اٹھائیں گے تو اب بھی وقت ہے کہ آپ خالد اسنین خالد کی اس بنیادی جہت کو اپنا لیجئے ایک تو تربیت سے گزریے اور کسی کے صحبت اختیار کیجئے ان دونوں چیزوں کا نور آپ کو خالد اسنین خالد کی خوشبو نظر آئے گی آپ کے پڑھنے میں اور یہی دو چیزیں ان کی زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی خاصا تھا بہت سارے پہلوں ہیں میرے ساتھ ان کے بہت سے سفر بھی ہوئے ہماری آپس میں بہت خوشگوار گفتگو بھی ہوتی تھی ہم ملک سے باہر بھی کٹھے رہے اور شیر کا بہت اللہ ذوق رکھتے تھے تلفز پہ بڑا کمانڈ تھا ہم کو اور مجھے خوشی ہوتی تھی اور میں اکثر یہ ذکر کیا کرتا تھا کہ خالد بھائی میں اپنی کچھ علمی اور عدبی جہاد پہ نات کی کام کر رہا ہوں محاول میں اس لیے ذرا زیادہ شریک نہیں ہوتا اور آپ نے جس طرح سے یہ بند بندہ ہے یہاں پہ اس سارے محول میں تو اس سے دل خوش ہو جاتا ہے اور میں اپنی اس کمی کو محسوس کرتا ہوں کہ آپ پورا کر رہے ہیں اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے ایک ایسے ساتھی سے ہم محروم ہوئے ہیں کہ جس کی آپ یقین جانیے کہ اس محول کو بہت ضرورت تھی نات کے اس محول کو ابھی خالد اسنین خالد کی بہت ضرورت تھی آپ سے الکرم فرنڈ سے اور تمام دوستوں سے میں گزارج کروں گا کہ ان کے کام کو ان کے نام کو ان کی سنہ خانی کے انداز کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہو سکے وہ کیجئے اور کرنا چاہیے ہم بھی انشاءاللہ کریں گے اور کیونکہ خالد اسنین خالد کی جو بنیادی جہد دیگر چیزوں کے ساتھ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا انداز پیدا کیا اور خالد اسنین کے پڑھنے میں کسی کا رنگ کوپی ہوتا وہ نظر نہیں آتا تھا یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ جب آپ پڑھیں جب آپ نات کو اختیار کریں یہ دونوں چیزیں تب آئیں گی جب آپ ایک محول میں رہیں گے ایک تربیت میں رہیں گے اور ایک صحبت میں رہیں گے جیسے خالد اسنین کو میسر آئی اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ جو نیک کام دورے چھوڑ کے گئے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو توفیق دے اور ان کا نات کا سلسلہ جو ہے ان کی آواز اسی طرح سے کانوں میں رز گھولتے رہے اب تو بہت آسانی ہے بہت ساری ریکارڈنگز جو ہیں وہ موجود ہیں تو ان کی یادیں انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے بہت شکریہ دونوں احباب کا بالخصوص جناب نوید حیدری صاحب سرور حسین نقشبندی صاحب دونوں حضرات نے ہی بہت خوبصورت وقت بھی دیا اور اچھی گفتگو بھی فرمائی اور جیسا کہ قبلہ سرور حسین نقشبندی صاحب نے اپنے کالم کے اندر بھی خالد صاحب کی زندگی کو سمرائز کیا اور اس سے جو اسباق اور جو دروس آپ نے قوم کے سامنے پیش کیے ہیں اس کو ہر دل میں اس نے اپنی جگہ بنائی اور یہ پیغام آگے بڑھتا چلا گیا مرکزی دارالعلوم بیرہ شریف میں بھی ہمارے بہت سارے طلبہ اور اہل محبت خالد حسنین خالد صاحب کے روحانی شاگرد بھی ہیں اور ڈریکٹ شاگرد بھی ہیں اور وہ ان کے اس اسلوب کو آگے بڑھانے میں اپنا برپور کردار ادا کر رہے ہیں اللہ کریم خالد صاحب کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جس طریقے سے ایک مشنری زندگی انہوں نے گزاری اور اپنے شیخ کریم حضور زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے بڑا گہرا تعلق اور وابستگی جو ہے اس کو وہ نباتے رہے اور میں دعا کروں گا کہ سرور حسین نقشبندی صاحب جیسی جو شخصیات ہیں جن کے بارے میں بجا طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حبز کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا یہ حضرات سلامت رہیں اور اپنی آواز سے اسی طرح نات کے فیض کو عام کرتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ